ہلو فرینڈس آم ہریش ڈیملہ فرم ایکیوریٹ فورچون آسٹرولوجی دوستو آج ہم بات کریں گے کچھ پروپرٹی سے ریلیٹڈ ڈسپیوٹس کے بارے میں اور انہریٹنس کے بارے میں بہت ہمارے پاس قواریز آتی رہتی ہیں جس میں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے چارٹ میں انہریٹنس کا کیسا یوگ ہے یا پروپرٹیز میں کس طریقے کا انہیں جو ہے سکھ مل سکتا ہے پروپرٹی میٹرز میں تو آج ہم اسی پہ ایک چرچہ کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ یہ اس میں کافی انسائٹ آپ کو ملے گی دیکھیں دوستو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ انہریٹنس دینے والا جو گھر ہے وہ آٹھوں گھر ہے اور انہریٹنس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی ڈیتھ کے بعد آپ کو جو بھی پروپرٹیز کا فائدہ ہوتا یا ملتی ہے وہ انہریٹنس جو ہے آٹھوں گھر آپ کو دیتا ہے اور دوسرا ہے پروپرٹی کا سکھ ماں باپ کی پروپرٹی کا سکھ یا اس کا ان کی لائف ٹائم میں ملنا آپ کو اس میں ہم دو گھر دیکھتے ہیں نمم بھاو اور چطورت بھاو اور اس میں دوسرا گھر بھی امپورٹنٹ ہے نمم بھاو کا سنبند اگر دوسرے گھر سے ہو جائے یا چطورت بھاو کا پلانٹ دوسرے گھر میں بیٹھ جائے تو اس کے یہ مان لینا چاہیے کہ آپ کو اپنی لائف میں ماں یا باپ سے پروپرٹی کا سکھ یا دونوں سے پروپرٹی کا سکھ ملے گا ہی ملے گا اور ان کی لائف ٹائم میں نمم اور چطورت بھاو سے جو ہمیں پروپرٹیز کا سکھ ملتا ہے وہ ماں باپ کی جیون میں ان کے جیوی توستہ میں وہ ملتا ہے اور جو اشٹم بھاو سے جو سکھ ملتا ہے وہ ان کے مرنے کے بعد ملتا ہے تو ان دونوں چیزوں میں کافی لوگوں کا بھرم ہے اور اس چیز میں آپ کو یہ کلیریٹی ہم نے اس لیے دیئے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کو پروپرٹی کا سکھ ملے گا کیا وہ اشٹم بھاو سے ملے گا یا نمم سے ملے گا یا چطورت بھاو سے ملے گا اب دیکھتے ہیں ڈسپیوٹس یعنی کہ پروپرٹیز میٹرس میں ڈسپیوٹس کون کون سے گھر دیتے ہیں اور کون کون سے پلینٹس دیتے ہیں دیکھیں یہ منگل جو ہے بھومی کا رکھ ہے یعنی کہ بھومی کا مالک منگل ہے اور کال پروش کونڈلی میں چار نمبر جو چندر ہے وہ چار نمبر راشی کا چوتھے گھر کا سوامی ہے تو اس کو بھی ہم کہیں نہ کہیں پروپرٹیز کے میٹرس میں ایمپورٹنس دیتے ہیں اور بہت ایمپورٹنس دیتے ہیں اور چندر سے ہم ایگری کلچر لینڈ بھی دیکھتے ہیں اور ڈمیسٹک پروپرٹی بھی دیکھتے ہیں پرسنل پروپرٹیز بھی دیکھتے ہیں اور منگل بھومی کا رکھا ہی ہے تو یہ دو پلانٹس تو آپ کے پکے ان کا سمبند پروپرٹیز سے ہے ہی ہے اور منگل ہمارے بھائیوں کا بھی کارک ہے چھوٹے بھائی بینوں کا کارک ہے اور اب تیسرا جو ہے چوتھے گھر کا سوامی جو بھی آپ کے چارٹ میں بنتا ہے وہ بھی پروپرٹیز کو درشاد ہے چوتھے گھر کا سوامی یعنی کہ کسی کا اگر چارٹ ٹورس لگن کا ہے تو چوتھے گھر کا سوامی سوریہ بنے گا کیونکہ پانچ نمبر راشی چوتھے گھر میں ہے تو یعنی کہ سوریہ بھی آپ کی پروپرٹی کے گھر کا مالک ہے یوں ماننا جی اور اس گھر کو انفلینس وہ والے پلانٹس بھی کرتے ہیں جن کی درشتی چوتھے گھر پہ ہوتی ہے فورد ہاؤس پہ ہوتی ہے یا منگل پہ ہوتی ہے یا چندر پہ ہوتی ہے وہ بھی انفلینس کرتے ہیں ہماری پروپرٹی میٹرز کو اب دیکھئے آپ کا منگل اگر چھٹے گھر میں بیٹھا ہوا ہے یا چندر چھٹے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ مان لینا چاہئے کہ پروپرٹیز میں آپ کو ڈسپیوٹس کو فیس کرنا ہی پڑے گا اور اگر منگل یا چندر اشٹم بھاو میں کسی میلیفک اینرڈی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اینیمی پلانیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے شنی ہے راہو ہے کیتو ہے بدھ ہے منگل یا چندر تو آپ یہ مان لیجے کہ آپ کے جو انہریٹنس ہے جو کی پیرنٹل پروپرٹی ہے اس میں کچھ نہ کچھ اُلجھنے ضرور رہیں گی وہ فسی ہوئی پروپرٹی ہوگی اس کے ٹائٹلز میں کلیریٹی نہیں ہوگی اور ہو سکتا ہے جوائنٹ فائملی میں وہ پروپرٹی فسی ہوگی جوائنٹ فائملی میں کیوں کیونکہ یہاں بیٹھے ہوئے جتنی پلینٹس ہوتے ہیں ان کی درشتی دوسرے گھر پہ ہوتی ہے اور دوسرا گھر کس کا ہے دوسرا گھر ہماری ایکسٹینڈڈ فائملی کا ہے یعنی کہ ہمارے چاچے تاؤ اور بھی رشتہ دار جو بھی ایکسٹینڈڈ فائملی میں ہے اس کا ہے اگر اشٹم بھاو بگڑ جائے تو ہمیں انہیریٹنز کی پروپرٹی میں کافی اُلجھنے ملتی ہیں ان کے ٹائٹل کلیرز نہیں ملتے اس میں کئی طرح کے اس میں ڈسپیوٹس تو نہیں ہم کہیں گے لیکن وہ اس میں اتنی پروپرٹی ہوتی ہیں کہ وہ کلیر ہونے میں بھی سالو لگ جاتے ہیں اگر آٹھویں گھر کا مالک چھڑے میں بیٹھ جائے تو ایک تو پروپرٹی میں کلیرٹی میں کمی ہوتی ہے ابسٹیکلز رہتے ہیں جوائنٹ جو پروپرٹی ہے وہ کئی لوگوں میں بٹی ہوئی ہوتی ہے لیکن ان کے لیگر جو ٹائٹلز ہے وہ کلیر نہیں ہوتے اور اگر آٹھویں گھر کا سوامی چھڑے میں بیٹھ جاتا ہے تو اس میں لیگل ڈسپیوٹس بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور نیٹیو کو کہیں نہ کہیں اپنا رائٹ لینے کے لیے کہیں نہ کہیں لیگل ایکشنز وغیرہ میں اترنا پڑتا ہے تو اب اس میں اگر منگل ہے تو پھر تو یہ آلموس شور ہو گیا اگر چوتھے گھر کا سوامی بیچ آٹھویں گھر میں کسی ملیفک انرجی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو بھی ہماری پروپرٹیز میں الجنے آ جاتی ہے اور منگل کے ساتھ اگر رہوں آ جائے اور چھٹے آٹھویں گھر میں آ جائے تو آپ کو یہ مان لینا چاہیے کہ جب جب پروپرٹیز کے میٹرز چلیں گے تب تب آپ کی پریشانیاں بڑھیں گی اور کئی بار پروپرٹی میں آپ کو ایف آئی آر پولیس کیس لیگل ٹائٹل ڈسپیوٹ کوٹ کیسز اس میں بھی آپ کو رہو یہ والے بھی آپ کو سیچویشنز کر دے گا جس میں آپ کو یہ چیزیں فیس کرنے پڑیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رہو is one planet which can damage مارس very badly کئی بار رہو ہماری منگل کے ساتھ بیٹھ کے کچھ اس طریقے سے بیٹھ جاتا ہے جس میں ہماری پروپرٹیز کافی بنوا دیتا ہے اور باگ میں اسی پروپرٹی میں ہی کئی طرح کے ڈسپیوٹس پیدا ہو جاتے ہیں کئی طرح کے لیگل میٹرز ایشو ہو جاتے ہیں اور پروپرٹی کھن اکسان ہو جاتا ہے پھز جاتی ہے پروپرٹی تو رہو is such a planet which never blesses the مارس temporarily out of compulsion وہ مارس کو bless کر سکتا ہے out of compulsion جیسے منگل کے ساتھ بیٹھ گیا منگل کے دھنیشتہ نقشتر میں بیٹھ گیا اور اونچ کی راشی میں بیٹھ گیا منگل اونچ کی راشی میں تو کیا کرے گا رہو پراہو مجبور ہے وہ منگل کو منگل کو پروپرٹی بنوا دے گا لیکن جب بھی اس کا بس چلے گا ایک آت پلانیٹ کی اور اسے سپورٹ ملے گی تو اسی پروپرٹی میں کئی طرح کی ڈسپیوٹس پیدا کروا دے گا لیگل ایشوز پیدا کروا دے گا اور کسی بھی طریقے سے وہ پروپرٹیز کا ایک میجر حصہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اس کا سکھ نکل جائے گا آپ کو فسا دے گا اور اب اگر اشتم بھاو کا سوامی دوسرے گھر میں آکے بیٹھ جائے چودھے گھر میں آکے بیٹھ جائے تو آپ کو یہ مان لینا چاہیے یا پنچم میں بیٹھ جائے تو انہیریٹنس کا سکھ آپ کو ملے گا یعنی کچھ نہ کچھ پرینٹل پروپرٹی آپ کے حصے میں آئے گی اور اس میں کوئی اگر ملے فک انرجی نہیں ہے ملے فک ایمپیکٹ نہیں ہے تو اور ایسے ہی اگر یہ منگل جو اشتم بھاو کا سوامی 11th house میں آ جائے تو آپ کو ایک رگولر انکم جنریٹ ہو سکتی ہے انہیریٹنس یعنی کہ پرینٹل پروپرٹی سے you can جنریٹ ایک رگولر انکم for you اور your family 11th house ہمجھے رگولر ایک گھر اور دوسرا اگر آپ دوسرا گھر بہت مضبوط ہے تو آپ جو اگر آپ اگر 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 اشتم بھاو کا مالک چھٹے میں چلا جائے بارو میں چلا جائے بھاو یہاں پر آپ کی پروپرٹی کے نقصان ہونے چانسز بن جاتے چھٹا گھر آپ کو لیگل ڈسپیوٹ ملے جاتا ہے بارو گھر نقصان ملے جاتا ہے چھٹے گھر میں آپ کی پروپرٹی موٹ گیج میں رہتی ہے اور اس کا سکھ بے شک لے پاتے ہو لیکن وہ کہیں نہ کہیں فس ہی رہتی ہے لونز وغیر اور دوستو اگر نمم بھاو کا سوامی دوسرے گھر میں آ جائے چوتھے گھر میں آ جائے پنچم میں آ جائے تو آپ کو فادر کی لائف ٹائم میں ہی پروپرٹی کا سکھ ملتا ہے پیرنٹل پروپرٹی کا سکھ ملتا اگر وہ گیاروے گھر میں آ جائے فادر کے گھر کا سوامی تو اس سے آپ پٹیوکلر منگل یا چندر یا چوتھے گھر کا سوامی اس کی بات ہو رہی تو آپ کو گیاروے گھر میں آ جائے تو definitely آپ کو یہ سکھ ملے گا یعنی کہ تھوڑا سا اور اس کو کلیر کر لیتے ہیں یعنی کہ اگر نمم بھاو کا سوامی چندر ہو جائے منگل ہو جائے اور وہ 11 ھاؤس میں آ جائے یا چوتھے گھر کا سوامی 11 ھاؤس میں آ جائے کوئی بھی تو آپ کو پرینٹل پروپرٹی سے ایک انکم جنریٹ ہو سکتے انکی لائف ٹائم مہی اور دوستو جتنے بھی چھٹے گھر میں اگر زیادہ پلینٹ ہیں یا آٹھویں گھر میں زیادہ پلینٹ ہیں یعنی کہ نو پلینٹ میں سے پانچ پلینٹ اگر چھٹے اور آٹھویں میں ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ پریشانی یا کچھ نو کچھ legal disputes میں گھسنا ہی پڑے گا اور اگر منگل انڈیپرننٹلی بیٹھا ہے آپ کے چارڈ میں کیندریا ترکون میں اور اس پہ کسی کی درشتی نہیں ہے راہو کے تو یا شنی کی تو پروپرٹی کا آنند اور سکھ بہت ملتا ہے منگل اگر 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 مون ترکون راشی میں راہو بیٹھ جائے یا راہو کی درشتی ہو تو پروپرٹی لینے میں یا پروپرٹی بیچنے میں ہمیں ایکسٹرا پرکوشنز لینی چاہیے کیونکہ اس میں دھوکہ مل سکتا ہے اور سیٹرن مارس سیٹرن راہو اور کیتو یہ مارس کے بیٹر انیمی پلینیٹ اور بودھ ان کا کمی پیدا کرتی ہے دیفیشنسی پیدا کرتی ہے جھنجھٹ پیدا کرتی ہے لیکن وہ جھنجھٹ الگ الگ طرح کے ہو سکتے ہیں لیکن اس میں سب سے خطرناک پلانیٹ جو کی منگل کو پوری طرح ڈیمیج کر سکتا ہے وہ راہو ہے دوستو اپنے چارٹس پہ آپ کو کلیرلی ان ہاؤسیز کو اور ان پلانیٹ کو دیکھ کے پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو پروپرٹی کا سکھ کتنا ملے گا انہیریٹ سکھ ہے یا نہیں ہے پیرنٹس کی لائف ٹائم میں اس ان کی پروپرٹی کا سکھ ہے یا نہیں ہے اور آپ کے ٹوٹل ایسیٹ جو ہیں منگل اور چندر کی دشا کو دیکھ کے آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے جو ریال ایسیٹ ہیں وہ کس طریقے سے ہماری لائف میں بنیں گے اور ان کا جو سکھ ہے یا ایسیٹ بننے کا ہے وہ منگل کی دشا انتر دشا اگر منگل کی پوزیشن اچھی منگل کی دشا انتر دشا میں ان کا بننے کا یوگ زیادہ رہتا ہے یا چندر کی مہادشا یا انتر دشا میں بننے کا یوگ زیادہ رہتا ہے دشا ہیں بہت امپورٹنٹ دوستو this is all for the day امید کرتا ہوں یہ کافی clarity سے آپ کو ہم نے بتا دیا ہے کہ آپ نے چھٹے آٹھ میں دوسرے گیار میں چوتھے گھر کو دیکھ کے یہ انمان لگانا ہے کہ آپ کو inheritance کا یا property کا سکھ آپ کے جیون میں ہے یا نہیں ہے یا اس میں disputes کو face کر کے ہی آپ آگے بڑھیں گے چھٹے گھر کا سوامی اگر چھٹے گھر میں بیٹھ جائے اس نقشتر کا سوامی اگر دوسرے گھر میں آجائے تو آپ legal disputes کے باوجود بھی property میں gains لے لیتے ہو property میں وہ legal disputes win کر لیتے ہو اگر نقشتر کا lot دوسرے میں آجائے چوتھے میں آجائے گیارویں میں آجائے تو آپ وہ case جیت جاتے اس طریقے سے ان یوں کو دیکھ سمبھ ہے thank you very much for watching this video patiently امید کرتا ہوں آپ ہماری videos کو پسند کرتے ہیں اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہے تو آپ اس سبسکرائب ضرور کریے آپ سے کل پھر بات ہوگی کسی اور بشے پر thank you very much once again please take care thanks a lot